مکبوزہ کشمیر مکبوزہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کشمیری مسلمانوں پر جاری ظلم و ستم کے خلاف اوصلوں میں ایک ماہ کے اندر تیسرا بڑا احتجاج 6 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے جس کا سہرہ نوروے میں موجود کشمیری و پاکستانی نوجوانوں کے سر جاتا ہے 6 ستمبر کی احتجاجی ریلی کی تیاری کے سلسلے میں اوصلوں کی بمتاز مذہبی و سماجی شخصیت اور مسلم سینٹر فیورست کے صدر راجہ عبد المجید نے بیس کشمیری اور پاکستانی تنظیمات کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں علامہ سید محمد اشرف مفتی تاہر عزیز سید فراست علی شاہ بخاری ڈاکٹر حامد فاروق مفتی محمد زبیر تبصو کاری نور علی سیالوی سردار شہنواز علی علامہ نعمت علی شاہ بخاری اور دیگر کمیلٹی رہنما شریک ہوئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں مائے بہنیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں بھارتی درندگی انتہا کو پہنچ چکی ہے اقوام عالم مودی حکومت کو کشمیر میں انسانی علمیہ سے روکے دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے شریکانے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم اور کرفیو لگانے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اگلے ہفتے ہم لوگ چھ سپتمبر کو یہاں اوصلو پہ کشمیر کے سپورٹ میں ریلی نکال رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تمام جو نورو میں سوسائٹیز ہیں پاکستانی کشمیری اور لگ لگ مساجد سے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہماری سپورٹ کرے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ریلی ہے یہ لوگوں کو دکھائے گی کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ پزشتہ چند ہفتوں میں چند مہینوں سے جو صورتحال ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے بچوں پر بوڑوں پر خواتین پر نہتے کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ ہر دردمند دل رکھنے والا انسان جو ہے اس کا دل خون کے انسوں رو رہا ہے میڈیا کے دریئے دنیا تک یہ جو صورتحال پہنچی ہوئی ہے ظلم و ستم کی انتہا سنی جا رہی ہے کہ کشمیر میں مظلوم مسلمان بھائیوں پر خواتین بچے بزرگ جو بھی ان کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں بے بسی کا ایک ایسا عالم ہے کہ بظاہر کچھ کر نہیں سکتے لیکن دنیا بھر میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں بہنے ہیں بچے ہیں ان سب پر ایک زبانی جہاد ہوتا ہے کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو فرض سمجھنا چاہیے کہ روح زمین پر جہاں مسلمان آباد ہیں خاص طور پر پاکستان کے لوگ ان پر لازمی ہے کہ وہ جہاں جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جس نے شدت سے کوئی احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے چھے ستمبر کی احتجاجی ریلی کا آغاز گرین لینڈ سے ہوگا جبکہ اختتام پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا جائے گا ریلی سے انسانی حقوق کی تنظیمات کے نمائندگان خطاب کریں گے اور احتجاجی مراصلہ حکومتی نمائندے کے حوالے کیا جائے گا اجلاس میں اوسلو کے گرد و نواح سے بھی مذہبی سیاسی و سماجی تنظیمات کے نمائندوں نے احتجاجی ریلی کی کامیابی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا پوری دنیا کی طرح ناروے میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں انڈین ظلم و بربریت کے حلاف سراپائی احتجاج ہیں اکیل قادر نمائندہ دنیا نیوز اوسلو ناروے اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی بدلتی دنیا کا ساتھ دینے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائل دنیا نیوز ڈاو ٹی وی اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز موسیقی